صبح صبح کا ٹائم ہو اور آپ ہوں بھی یورپ میں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کافی نہ پییں ویسے میں نے پاکستان میں آج تک کافی نہیں پی اتنی اچھی نہیں لگتی تھی لیکن یہاں آکے عادت بنی کافی اور کافی ہو ساتھ میں پھر کروسر نہ ہو تو یہ بھی بھائی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا اور کروسر ہی پھر ایسا پسٹیشوز والا یار نیکس لیول کیا اچھا ذائقہ تھا خیر ہم نے ناشتہ اپنا فنش کیا اور ہم چلے گئے ٹرین سٹیشن کی طرف یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی خوبصورتی یار اس علاقے میں پوری پوری پراپری یہ ہیلی سٹیشن تھا سارے اور اوپر سے موسم بھی ایسا یہ جی اس علاقے کا مین سٹیشن تھا جو کہ بھی صحیح طرح سے بنا نہیں تھا لیکن ٹرین آپریشنل تھی یہاں پہ جیسے دور دراز کسی علاقے میں کنٹری سائٹ پہ چھوٹی چھوٹی سٹیشن ہوتے ہیں یہاں سے ہم نے ٹرین میں بیٹھنا تھا اور یہ ٹرین آگئی جی یہ خیر ہماری ٹرین نہیں تھی یہ دوسری سائٹ پہ جاری ٹرین چھوٹی سی کیوٹ سی پیارے سی اور بہت ہی اچھی ٹرین یہ جو ٹرین چلتی ہے جی یہ یہاں پہ جو ایک ہیلی سٹیشن ہے اور ٹورس سپارٹ اس کو ملاتی ہے بریشیہ سیٹی کے ساتھ تو ہم نے جانا تھا اس سپارٹ کی طرف اس کا نام ہے جی لیک گارڈ جس ٹیکسی میں میرے ائرپورٹ میکس رہے تھے اس بندے کی ایک بات میں یاد رہی تھی کہ بھئی آپ اس علاقے میں آئے ہو تو آپ ایک دفعہ لیک گارڈا ضرور جائی گا اور آپ کے پیسے پوری ہو جائیں گے تو میں نے کہا بھئی صحیح ہے چلے جائیں گے تو آج میرا پلان تھا دوستوں کے ساتھ کہ ہم نے لیک گارڈا جانا ہے تو پھر ساتھ ہی میرا جو جگری یار میرا دوست وہ اور میں ہم مل کے ہم نے پلان بنایا کہ ہم آج لیک گارڈا جائیں گے تو یہ خوبصورت خوبصورت علاقہ اور پھر ٹرین ایسے ہیلی سٹیشن پہ ٹاپ پہ جا رہی آپ یہاں سے بھی تھوڑتے اثرات دے سکتے ہیں لیک کے یہ بھی ایک لیک کا حصہ ہی تھا لیکن یہ لیک نہیں تھی وہ اس سے آگے تھی اور ہم نے بالکل ٹاپ پہ جانا تھا ہائٹ پہ وہاں پہ وہ لیک تھی ساری تو میں بہت زیادہ ایکسائٹر تھا کہ یار پتہ نہیں کیسا سین ہوگا کیسا نہیں تو جب ہم آن پہ پہ پہنچے تو یار بالکل ہی ایسے مری جیسا محول ایسے بادل پہاڑ گرینری اور بارش کی ویسے یار کیا ہی زیادہ خوبصورت موسم ہو چکا تھا خیر ہم لوگ آگے گئے جہاں پہ انٹرنس تھی بائی نیکس لیول بالکل ہی نیکس لیول جگہ تھی ساری اور واقعی میں ابھی یہاں پہ پہنچتے ہی ساتھ میں نے کہا واقعی یار پیسے میرے سارے پورے ہو گئے جیتے میں لگائے تھے تو اس سے آگے اب جو بھی ہوگا وہ سارا ایکسٹر ہے تو یہ ساری انٹرنس تھی یہاں پہ پہلے ان کا یہ اڈا ایکشنیوں کا چھوٹا سا تو اس کے بعد باقی لیک جو ہے وہ دوسری سائٹ پہ ہے ابھی صبح صبح کا ٹائم تھا مطلب گیارہ ہوئے تھے تو اتنا بیزی نہیں تھا ویسے بھی سیزن نہیں ہے تو اس ویسے اتنا زیادہ رش نہیں تھا لیکن میرے دوست کہہ رہا تھے کہ آپ جون جولائی میں آئے تو یہاں پہ جگہ نہیں ملتی آپ کو تو خیر ہم نے پلانہ منا ہے کہ ہم بھی بوٹ میں جاتے ہیں تھوڑا پورا جیویل کا ایک چکر لگاتے ہیں مزہ لیتے ہیں اور سارے کہہ رہا تھے کہ اصل خوبصورتی یا نظارے وہی ہیں جو آپ ٹریول کریں گے اس میں تو آپ کو نظر آئیں گے ہماری دو بندوں کی جو ٹکٹ تھی وہ تقریبا بھائی آئی تھی سیونٹین یورو کی اور اس کا ہم سوچ رہے تھے کہ زیادہ مہنگا ہوگا لیکن مہنگا نہیں تھا سیونٹین یورو تھا اور تقریبا دو ستین گنٹی کے رائٹ ہوئی ہماری تو آپ یہ سین دے سکتے ہیں یار اس سین کے لیے میرے پاس لفظ نہیں ہے میں سو کیسے بیان کروں اور ویڈیو میں یہ ایسے لگ رہا تو یار میں نے جب یہ فیس ٹو فیس ایسے لائف دیکھا تو یار نیکس لیول تھا یہ جگہ مجھے ایسے لگ رہی کے لیے بلکل بھائی پیسے پورے ہوئے اور ٹور کا مزہ آیا اور یہ وہ سین تھے سارے جنہوں نے میرا وہ والا دکھ ائرپورڈ میکس والا دکھ بھی ختم کر دیا کہ میں وہ گما دیئے میں نے ایسے بادل ایسے خوبصورت یہ بھی پورا ایک شہر تھا یہ نہیں کہ کچھ ایک سمال ٹاؤن نا نا پورا پر ایک شہر تھا بھائی اصل مزے تو اس بندے نہیں گئے جس کا یہ گھر تھا یار یہاں پر یہ دیکھیں اس بندے کے کیا ہی مزے ہوں گا پتہ نہیں یہ کسی کا گھر ہے کسی نے کوئی ہوتل بنایا جو بھی سپورٹ ہے لیکن یہ بلکل این درمیان میں تھا پوری اس لیکھ کے اس طرح پھر بھائی ہم نے انجوائی کرتے کرتے یار واپس ٹرین لیٹ ہو جائیں تھے کر ایک ٹرین مس کرتے تو لیکنی ٹرین مل گی ہمیں تو ہم آ کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد ہم گھر آ گیا رام سکون کیا پھر بھائی نے کھانا بنایا یار بہت ہی مزے کا سالن تھا کیونکہ مجھے واپس آج ہی فرانس جانا تھا تو اس لیے ہم جلدی یلدی میں ساری چیزیں جو بھی کرنی تھی وائنڈ اپ کر کے پھر ہمیں نکلنا تھا ائرپورٹ کے لیے کھانا منا کھا مزے سے انجوائی کیا تھیار شہر ہو کے پھر ائرپورٹ کی طرف نکل چکے اس طرح جو ائرپورٹ تھا میرا وہ ملپنسہ ائرپورٹ تھا جو کہ ملان کے دوسری طرف ہے تو زیادہ سفر کر کے جانا تھا اور شام کے ٹائم رش بہت زیادہ ہوتا تو اس لیے ہمارا تقریباً دو گھنٹے لگے سفر میں دو گھنٹے پورے ہمارا ٹریول ہوا اس کے بعد جا کے جو میں پہنچا ملان تو یہ آپ خصوص خصوص موٹر رویہ دیکھ سکتے ہیں نظارے دیکھ سکتے ہیں یہ ہم گزر رہے تھے جو بلکل ملان سٹی سے تو میں نے کہا سورج کا نظارہ ٹرین اور یہ سارے نظارے ملا کے آپ کو دکھا دیں خیر ایک کلمبے سفر کے بعد ہم لوگ جی ائرپورٹ پہنچے اور پھر میری فلائٹ ڈیلیٹ تھی تو تقریب مجھے گھنٹہ ایکسٹرہ بیٹنا پڑا وہاں پہ اور میں اس طرح انجاز طرف چل پڑا اور صرف یہی بات سوچ رہا تھا کہ ابھی میں یہاں سے گھنٹہ ڈیٹ گھنٹہ لیٹ ہوں اور میرے دوست جو اس ٹائم کے حساب سے مجھے وہاں پہ میرا ویٹ کر رہے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا تو خیر اللہ اللہ کر کے جہاد چل پڑا ہمارا پہلا تو اس نے کوئی دس پندر ایمنٹ بکائی رکھا ادھر 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 تو خیر خرید سے تقریب ان ایک گھنٹے کے بعد ہم لوگ پیرس پہنچ گئے اور یہ دیکھیں جی پیرس کا نظارہ جو کہ بہت ہی خوبصورت دیکھ رہا ہے یہاں پہ اور to be very honest اگر میں یہ کہوں کہ یہ لندن سے زیادہ پیارا نظارہ دیکھ رہا تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا بہت ہی اخیر قسم پر نظارہ تھا اور پھر میں اسی طرح جناب آیا ائرپورٹ سے بار تو پہلے اپنے دوستوں کو ٹونڈا آزہ گھنٹہ دوستوں کو ٹونڈنے میں لگ گیا اس کے بعد اللہ لگا کہ دوست ملے مجھے حالت بھائی میری بورٹ ٹائٹ ہو رہی تھی اس کے بعد تو میں نے بولا بھائی سیدھا اب گھر جانا اور مجھے سونا ہے لیکن میں نے کہا نہیں پہلے کچھ کھانا پینا تو آم نے کچھ ہلکہ پھلو کھانا کہا اور نین سے میری وہ آل خراب سے میں بتا نہیں سکتا آپ کو تو بھائی پھر آرام شکون سے جا کے سو گئے